السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لرن قرآن لائیو چینل پر ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ رموز اوقاف پڑھیں گے یعنی کس جگہ پہ آپ نے رکنا ہے اور کس جگہ پر آپ نے نہیں رکنا ہے اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے آپ نے ویڈیو کو انڈ تقواج کرنا ہے تاکہ ویڈیو مکمل ہونے پر آپ کو اس کلاس میں پڑھایا گیا سبق اچھے سے یاد ہو جائے آئیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رموز اوقاف قرآن مجید ہر ایک زبان کے اہل زبان جب گفتوگل کرتے ہیں تو کہیں ٹھہر جاتے ہیں کہیں نہیں ٹھہرتے ہیں کہیں کم ٹھہرتے ہیں کہیں زیادہ اور اس ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کو بات کے صحیح بیان کرنے اور اس کا صحیح مطلب سمجھنے میں بہت دخل ہے قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں واقع ہوئی ہے اس لئے اہل علم نے اس کے ٹھہرنے نہ ٹھہرنے کے علامتیں مقرر کر دی ہے جن کو رموز اوقاف قرآن مجید کہتے ہیں ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ان رموز کو ملحوظ رکھیں اور وہ یہ ہیں جہاں پر یہ سرکل ہو جہاں بات پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ بنا دیا جاتا ہے یہ حقیقت میں گول تا ہے جو بصورت تا لکھی جاتی ہے اور یہ وقف تام کی علامت ہے یعنی اس پر ٹھہرنا چاہیے اب تا تو نہیں لکھی جاتی ہے لکھی جاتی چھوٹا سا حل کا دال دیا جاتا ہے اس کو آیت کہتے ہیں اس کا مطلب یہ گول تا ہے لیکن اب اس نے سرکل کی شکل اختیار کی ہے تو جہاں پر یہ چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے یہ یہ علامت وقف لازم کی ہے اس پر ضروری ٹھہرنا چاہیے اگر نہ ٹھہرا جائے تو احتمال ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے اس کی مثال اردو میں یوں سمجھی سمجھنی چاہیے کہ مثلا کسی کو یہ کہنا ہو کہ اٹھو مت بیٹھو جس میں اٹھنے کا عمر اور بیٹھنے کی نہیں ہے تو اٹھو پر ٹھہرنا لازم ہے اگر ٹھہرا نہ جائے تو اٹھو مت بیٹھو ہو جائے گا جس میں اٹھنے کی نہیں اور بیٹھنے کے عمر کا احتمال ہے اور یہ قائل کے مطلب کے خلاف ہو جائے گا تو یہاں پر جہاں بھی یہ میم کی علامت ہو وہاں پر ضرور رکھنا چاہے جہاں پر تعلقی جاتی ہے وقف مطلق کی علامت ہے اس پر ٹھہرنا چاہے مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا ہے اور بات کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے جیم وقف جائز کی علامت ہے یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے اور جہاں پر زہ چھوٹا سزہ لکھا ہوتا ہے علامت وقف مجوز کی ہے یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے جہاں پر سعود لکھا ہو علامت وقف مرخص کی ہے یہاں ملا کر پڑنا چاہیے لیکن اگر کوئی ٹھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے معلوم رہے کہ سعود پر ملا کر پڑنا زا کی نسبت زیادہ ترجی رکھتا ہے زا کی نسبت زیادہ ترجی رکھتا ہے جہاں پر سعود لام اور یا لکھا ہوتا ہے الوسل اولا کا اختصار ہے یہاں ملا کر پڑنا بہتر ہے قوح قیل علیہ الوقف کا خلاصہ ہے یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے سعود لام قد یوسل کی علامت ہے یعنی یہاں کبھی ٹھہرا بھی جاتا ہے کبھی نہیں لیکن ٹھہرنا بہتر ہے قوف عرفہ یہ لفظ طف ہے جس کے مانع ہیں ٹھہر جاؤ اور یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں پڑنے والے کے ملا کر پڑنے کا احتمال ہو سین یا سکتہ جہاں پر بھی ہوں سکتے کی علامت ہے یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے وقف جہاں پر یہ ہوتا ہے واؤ قوف ارت لمبے سکتے کی علامت ہے یہ بھی سکتہ ہے اور یہاں پر تھوڑا اس سے زیادہ سکتہ کرنا ہے لمبے سکتے کی علامت ہے یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹے سکتے اور وقفے میں فرق یہ ہے کہ سکتے میں کم ٹھہرنا ہوتا ہے وقفے میں زیادہ لا کے معنی نہیں کہے جہاں پر بھی لا ہوگا اس کے معنی نہیں کہے یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعمال کی جاتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر عبارت کے اندر ہو یعنی کسی آیت کے درمیان میں اگر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے آیت کے اوپر ہو تو اختلاف ہے بعض کے نزدیک ٹھہرنا چاہیے بعض کے نزدیک نہ ٹھہرنا چاہیے لیکن ٹھہرا جائے یا نہ ٹھہرا جائے اس سے مطلب میں خلل واقع نہیں ہوتا ہے وقف اسی جگہ نہیں چاہیے جہاں عبارت کے اندر لکھا ہو یعنی آیت کے بیچ میں جب بھی آ جائے تو وہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے اگر آپ رک گئے تو پچھلے حرف کو ملا کر پڑھ لیں اور جہاں پر کیف چھوٹا کاف ہو کی علامت ہے یعنی جو رمز پہلے ہے وہی یہاں سمجھی جائے تو یہ تھے رموز اوقاف آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھنا گلتی کو تہیم آپ ٹیک کیئر خدا حافظ آن لائن قرآن سیکھنے کے لئے لرن قرآن لائیو چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے وادی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں